بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ صورت الانعام میں ارشاد فرماتا ہے فَاقُتِ عَدَا بِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو جڑکار دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیوں سراحہ اللہ رب سارے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نافرماد تھے اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کی آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو حلاق کر دیا برباد کر دیا اس پر ذکر فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ظالم شخص مارا جائے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو لوگوں کے لئے ایک طرح کا عذاب ہو جب وہ مر جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ابو جہل حلاق ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا فیرون غرق ہوا حلاق ہوا اس کی بھی خوشی منائی گئی اور خوشی کس طرح منائی گئی کہ اس دن کا روزہ رکھا گیا جس دن وہ حلاق ہوا تھا تو ظالم شخص کا مر جانا حلاق ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے امانوالوں کے لئے کوئی سرکش ہو ظالم ہو وہ کتنا انسانوں کو تنگ کرتا ہے ظلم کرتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیز لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں پھر وہ مو پھیر لیتے ہیں انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جتنا تو تکبر کرتا ہے بھومن کرتا ہے یہ کس بات کا ہے اگر اللہ تیری آنکھیں تس سے لے لے تیرے کان بند کر دے اور تیرے دل پر مہر لگا دے تو کون ہے دنیا کے اندر جو تیری بسارت کو واپس لا سکتا ہے یہ تیرے دل پر جو مہر لگی ہے اس کو ہٹا سکتا ہے اللہ کے سوا کون ہے تو پھر زمین پر اکڑ کرنا چل اللہ رسول کی فرما برداری کر اتا کر خافر کو بتایا جا رہا ہے جس بات کا تم گھومن کرتے ہو تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اللہ چاہے تمہیں نابی نہ کر دے بہرا کر دے تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو چاہیے کہ تم اللہ رسول کی فرما برداری کرو ہمارے لئے بھی پیغام ہے کہ ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اس کی رحمت ہو تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمیں اپنا ارادہ اپنا اختیار اللہ تعالیٰ کے سپول کر دینا چاہیے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کرے گا یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے جان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین